بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو بہارتی مسلمان اور مکروزہ وادی میں بے بنیاد اور منگڑت الزامات اور صحافیوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشریح سعودی حکومت نے مدینہ منورہ میں سبزیاں اور پھلوں کی دس نئی منڈیاں قائم کر دی لیبیا سے تولک رکھنے والے شہریوں کی ترکی کے بینکوں میں جمع کی گئی رکوم کا معاملہ ایک بار پھر منظر عام پر سعودی عرب نے مکہ شہر کی کچھی عبادیوں میں کرونا کی سکریننگ اور کرونا کے فیلڈ ایکٹیو ٹیسٹ کی شرے میں اضافہ کر دیا صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اب امریکہ میں کرونا کی شرہ میں کمی آ رہی ہے ممکن ہے کہ یہ کرونا اب واپس نہ آئے اقوام متحدہ نے بعض ممالک میں کرونا کے تناظروں میں مذہبی عدم برداشت پر افسوس کا اظہار کیا ہے دنیا کے مالدار تنین لوگ جن میں اکثریت امریکی عرب پتیوں کی شامل ہے کرونا سے بچنے کے لیے نیوزی لینڈ میں بنے بنکرز کا رکھ کر لیا امریکہ نے تاریخ میں پہلی بار ایک مقامی مسجد کو لاؤڈ سٹیکر پر آزان دینے کی اجازت دے دی آج کی دوستو سب سے بیسٹ خبر تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف ابو زہبی کی حکومت نے کہا ہے کہ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ ہفتے کے روح سے بحال کی جائے گی جمعہ راہ سے اٹھالیس گھنٹے تک پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال کی جانے والی تمام بسوں کی صفائی ہوگی اور جراسین کش عدویات کا استعمال بھی ہوگا جبکہ تمام بسوں ٹیکسیوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے ذرائع کی روزانہ کی بنیاد پر سینیٹائزنگ ہوگی حکومت کا کہنا ہے کہ تمام مسافر دورانے سفر ایک دوسرے سے ضروری فاصلہ رکھنے کے پبند ہوں گے اور ماسک اور دستانوں کے علاوہ سینیٹائزر استعمال کریں گے دوسری طرف دبائی حکومت نے بھی میٹرو اور بس سرویس جزوی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ دن میں صرف بارہ گھنٹے کے لیے کام کرے گی میٹرو دبائی صبح سات بجے سے شام سات بجے تک چلے گی یہ تجربہ ایک ہفتے تک جاری رہے گا اس کے بعد اس حیصلے کا جائزہ لیا جائے گا کہ اس کو جاری رکھا جائے یا نہیں شمالی کوریا کے سربراہ کے شدید علیل ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں چھتی سال لیکن جو کئی دنوں سے منظر عام سے بھی غائب ہیں تاہم شمالی کوریا کی جانب سے علالت کی خبروں کی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی ہے امریکی نشریعتی اداروں کو انٹیلیجنس حکام سے ایسی رپورٹس موصول ہوئی ہیں جن میں شمالی کوریا کے سربراہ کے دو ہفتوں سے دماغی بیماری میں مبتلا ہو کر دماغی طور پر مفروض ہو جانے کے شواہد دیئے گئے ہیں شمالی کوریا کے سربراہ کی علالت کے حوالے سے خبروں کو تقویت اس وقت ملی جب کیم جونگ پندرہ اپریل کو اپنے والی سابق صدر شمالی کوریا کی برسی کی مناسبت سے پندرہ اپریل کو رکھی گئی تقریب میں بھی شریک نہیں ہوئے اور زیادہ تر معاملات انہوں نے پہلے ہی اپنی بہن کے حوالے کر دیئے تھے شمالی کوریا کی دو نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی طبیعت اس ماہ کے آغاز سے ہی خراب ہو گی تھی اور بارہ اپریل کو ان کے دل کا آپریشن ہوا تھا آپریشن کے بعد سربراہ شمالی کوریا کو پہاڑوں کے درمیان واقعہ ایک اور رہائشگاہ میں منتقل کر دیا گیا تھا تاہم وہاں ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی شمالی کوریا میں میڈیا کے آزاد نہ ہونے کے باعث تاہل سربراہ کیم جون کے شدید بیمار ہونے سے متعلق کوئی خبر نشر نہیں ہوئی ہے بلکہ آج ان کا ایک پرانا بیان چلایا گیا ہے جس کے بعد سے چیم گوئیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے دوستو سربراہ شمالی کوریا کے والد بھی دو ہزار آٹھ میں اچانک علیل ہونے کے بعد دو ہزار گیارہ میں دل کے آردے کے باعث حلاق ہو گئے تھے جس کے بعد کم جون نے اپنے والد کی جگہ محض چھبیس سال کی عمر میں ملک کی سربراہی سنبھال لی تھی امریکی جلوں میں کورونا کے باعث ایک لاکھ حموات کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے قیدیوں میں کورونا پھیلنے سے نینانوے ہزار حلاقتیں ہو سکتی ہیں جبکہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ وہاں موجود تیس ہزار قیدیوں اور چھہتر ہزار قیدیوں سے ملنے والوں کی اموات ہو سکتی ہیں ماہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قید افراد کی تعداد کو کم سے کم کیا جائے پاکستان نے ایک انتہا پسند ہندو تنظیم کے زیرے اثر بہارتی حکومت کی مسلمانوں کے خلاف امتیازی پولیسیاں اور اقتعامات پر گہری تشفیز ظاہر کی ہے کورونا کی عالمی وبا سے درپیش مسئلے کے باوجود بہارت کی جانب سے مسلم مخالف پولیسیاں جاری ہیں دوستو یہ بات افسوسناک ہے کہ بہارت میں منظم مسلم کچھ موہم جاری ہے جسے نظر انداز کرنے سے بلوائیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے پاکستان کو مقبوضہ وادی میں بے بنیاد اور منگڑت الزامات اور صحافیوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی تشریش ہے سعودی حکومت نے مدینہ منورہ میں سبزیوں اور پھلوں کی دس نئی منڈیاں قائم کر دی ہیں تاکہ لوگوں کو پھل سبزی خریدنے میں آسانی فرہم کی جا سکے رمضان کی آمد پر شہر کے مختلف محلوں میں دس مقامات پر تازہ سبزیوں اور پھلوں کی نئی منڈیاں قائم کی ہیں مدینہ منورہ میں تجارتی مراکز اور سنٹرل مارکیٹ میں بھی پھل اور سبزیوں کے اسٹال لگے ہوئے ہیں میوسپلٹی کی کوشش ہے کہ کہیں بھی سارفین کا رش نہ ہو اور سبزیاں و پھل ممول کے مطابق تمام شہریوں اور تارکین کو ملتے رہیں لیبیا سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی ترکی کے بینکوں میں جمع کی گئی رکوم کا معاملہ ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا ہے لیبیا کی حکومت نے تصدیق کی کہ ترکی لیبیا کے اساسوں کو اس وقت تک اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جب تک لیبیا کے ساتھ کرزوں کا اضالہ نہیں ہو جاتا ان کا کہنا تھا کہ کرنل کذافی کی حکومت کے خاتمے کے بعد ترکی نے لیبیا سے ترک کمپنیوں کے واجبات ادا کرنے کو کہا تھا مگر لیبیای حکومت بینکوں میں رکوم کی کمی کی وجہ سے ترکی کے واجبات ادا نہیں کر سکی ترکی کے مرکزی بینک کے گورنر کی طرف سے لیبیای مرکزی بینک کے گورنر کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب تک ترکی کے واجبات ادا نہیں ہو جاتے اس وقت تک ترکی کے بینکوں میں جمع کی گئی رقم کو استعمال نہیں کیا جائے گا کذافی کے دور میں لیویا میں کام کرنے والی ترک فرمو کے ساتھ ہونے والے معاہدے کذافی اقتدار کے خاتمے کے بعد توطل کا شکار ہو گئے تھے اور بہت سی کمپنیوں کو ترابلس کی نئی حکومت کی طرف سے سابقہ واجبات ادا نہیں کیے گئے ان تمام رقوم کے ادائیگی تک ترکی اپنے بینکوں میں رکھے لیویا کے پیسے نکالنے کی اجازت نہیں دے گا سعودی محکمہ صحت کی فیلڈ ٹیموں نے مکہ شہر کی کچھی عبادیوں اور غیر منظم طریقے سے آباد محلوں میں کرونا کی سکریننگ اور کرونا کے فیلڈ ایکٹیو ٹیسٹ کی شرعے میں اضافہ کر دیا ہے مکہ شہر کے تمام محلوں میں پیش کی اقدام کے طور پر زبردست فیلڈ ٹیسٹنگ مہم چلائی جا رہی ہے ایکٹیو ٹیسٹ کی وجہ سے شہر میں کرونا سے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے کرونا لوگ ڈاؤن سے متعلق کہا ہے کہ امریکہ میں وینٹی لیٹرز کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور پاکستان کو ضرورت کے مطابق وینٹی لیٹرز فرہم کریں گے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے دنیا میں سب سے زیادہ کرونا کے ٹیسٹ کروائے اور وقت پر سفری پابندیاں آئیت کر کے شہریوں کی زندگیاں محفوظ بنائیں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اب امریکہ میں کرونا کی شرح میں کمی آ رہی ہے اور ممکن ہے کہ یہ کرونا اب واپس نہ آئے ٹرمپ اس دوران بھی میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنانا نہ بھولے اور کہا کہ موجودہ دور میں انتہائی بری ریپورٹنگ کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستوں کے گورنڈرز کو تمام سہولیت فرہم کر رہے ہیں اور تمام ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اقوام متحدہ نے بعض ممالک میں کرونا کے تناظر میں مذہبی ادم برداشت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس وبا کو سیاسی یا معاشی مفادات کے لیے استعمال کرنے سے گڑیز کرنے پر زور دیا ہے انہیں اس صورتحال پر گہری تشویش ہے جس میں کرونا کے پھیلاو کا ذمہ دار حصائیوں اور مسلمانوں کو ٹھہرائی جا رہا ہے اور مذہبہ اور عقیدے کی بنیاد پر نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے ادارے نے کہا کہ نسلی بنیادوں پر نفرت یا تشدد کو ہوا دینا کسی طور پر قابل قبول نہیں انہوں نے ان ملکوں کے حکام کو خبردار کیا کہ نفرت اور مذہبی ادم برداشت پر مبنی مواد کی آشات اور تقریروں کو روکا جائے جہاں اقلیتوں کو اس کے پھیلاو کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے دوستو یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہارت میں حکمران قوم پرس بی جے پی کے حکام نے تبلیغی جماعت کو کرونا کے پھیلاو کا ذمہ دار قرار دیا تھا جس سے ملک بھر میں مسلمانوں پر تشدد کی لہر شروع ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان متاثرہ افراد کو صحت اور دوسری سہولیہ سے بھی محروم رکھا گیا تھا اور رکھا جا رہا ہے دنیا کے مالدار ترین لوگ جن میں اکثریت امریکی عرب پتیوں کی شامل ہے کرونا سے بچنے کے لیے نیوزی لینڈ میں بنے بنکرز کا روح کر لیا ہے اور وہاں رہ رہے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق مارش کے مہینے میں جب کرونا کے باعث امریکہ کے حالات خراب ہونے لگے تو اسی دوران یہ امیر ترین افراد امریکہ چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے نیوزی لینڈ روانہ ہو گئے تھے اور وہاں اپنے بنکروں میں رہنا شروع کر دیا یہ لوگ پہلی بار ان بنکروں میں آئے تھے چنانچہ بعض کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان بنکروں کے اندر داخل کیسے ہونا ہے رپورٹ کے مطابق یہ بنکر زمین میں گیارہ فٹ گہرائی میں ہے اور بڑی سے بڑی ایٹمی طاقت سے نپننے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان بنکروں کے اندر ہر طرح کی عیش و آرام کی جدید سہولیات میسر ہوتی ہیں اور اس کے اندر لوگ کئی ماہ تک بغیر باہر آئے زندہ رہ سکتے ہیں امریکہ کے شہر مینیا پولس کی انتظامیہ نے تاریخ میں پہلی بار مقامی مسجد کو لاؤڈ سٹیکر پر آزان دینے کی اجازت دے ری ہے شہری انتظامیہ کی جانب سے جاری اجازت نامے میں کہا گیا ہے کہ مینیا پولس میں واقعہ دار الحجرہ مسجد سے ماہ رمضان میں پانچ وقت کی آزان لاؤڈ سٹیکر پر دی جائے گی انتظامیہ نے منگل کو مسجد کو آزان لاؤڈ سٹیکر پر نشر کرنے کا اجازت نامہ بھی جاری کر دیا ہے جو رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی موثر ہو جائے گا مینیا پولس امریکہ کی شمالی ریاست مینی سوٹا کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں ان دنوں کرونا کے باعث شہریوں کے گھروں سے بلا ضرورت نکلنے پر پابندی ہے پابندی کے باعث شہر کی مساجد بھی بند ہیں اور مسلمان گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں دوستو انتظامیہ نے دارالحجرہ مسجد کو آزان نشر کرنے کی اجازت علاقے کی مسلمان آبادی اور امریکی مسلمانوں کی ایک تنظیم کیئر یعنی کانسل آف امریکن اسلامی ریلیشنز کی درخواست پر دی ہے شہر کے میئر کا کہنا ہے کہ مسلمان کمیونٹی نے ماہ رمضان کے دوران آزان کی آواز سننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور انہیں امید ہے کہ اس اقضام سے مسلمانوں کو اس مشکل وقت میں مصررت اور امید کا پیغام ملے گا میئر کے بقول حکومت اور یہاں کے لوگ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنے شہر کا حصہ سمجھتے ہیں اور شہری انتظامیہ چاہتی ہے کہ اس مشکل وقت کے دوران مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچانے اور یک جان ہونے کا احساس دلائے جائے دارالحجرہ مسجد کے امام شیخ عبد الرحمن شریف نے فیصلے کا خیر مقتم کرتے ہوئے شہری انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا ہے امام شیخ عبد الرحمن کے بقول انہیں فخر ہے کہ ان کی مسجد امریکہ کی پہلی مسجد ہوگی جہاں سے لاؤڈ سپیکر پر آزان نشر کی جائے گی اور انہیں امید ہے کہ دیگر شہروں کی حکومتیں بھی اس روایت کو آگے بڑھائیں گی مسجد کے امام کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ لاؤڈ سپیکر پر آزان دینے سے علاقے کی غیر مسلم آبادی پریشان نہیں ہوگی بلکہ آزان کی آواز کن کر ان کے مسلمانوں کے متعلق خدشات اور تحفظات کا اضالہ ہو سکے گا اس خبر کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مسجد کے نزدیک واقعہ گھرجہ گھروں کی انتظامیہ نے بھی لاؤڈ سپیکر پر آزان دینے کے اقدام کی حمایت کی ہے دوستو میرے خیال میں آج کی یہ خبر سب سے بیسٹ ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ